اسلام علیکم دوستو آتی کریں سندھ الیکٹرونکس میں ہم ناظر قتلی آج ہم بات کریں گے اس بی سیم پر چارجر پہ سب سے پہلے اس کو بارہ اول انپٹ دے دیتے ہیں اور پھر چیک کر لیتے ہیں کیا ہمارا چارجر آن ہوا کی نہیں اب دوستو دیکھ ستے ہیں بارہ اول انپٹ ہوئے بلکل ٹھیک چل رہا ہے جیسے اس کو سیریز میں لگا رہے ہیں تو یہ شورٹ بتا رہے ہیں چلیے اس کو بارہ اول سے ڈسکنک کیا لیکن پھر بھی شورٹ بتا رہے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں پھر چیک کر لیتے ہیں کیا فالٹ ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے واپسی آیا ہوا ہے مطلب کہ اس میں کوئی چیز نہیں لگی ہوئی یہاں پہ ایف ایٹی گائب ہے یہاں پہ ایٹی سریالی سی ہے لینٹی سوٹ ہون جا اور یہ کیپیسٹر جلے ہوئے ہیں یہ آؤٹ پڑ والے بھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اس کی سب سے پہلے تو شارٹ وہ ختم کرلیتے ہیں کہاں پہ Anthem تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں اس چائزر میں سے نکلی ہوئی ہیں بار تو سب سے پہلے امری اس کا چیک کر لینا ہے وہ ہے بھرج جو ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیلٹر کے پیسٹر جس کو میں کپیسٹر بھی کہا جاتا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی یہ بھرج چیک کریں پھر یہ فلٹر کیپسٹر پھر یہ ریجسٹرز اور اس کے بعد یہ پروٹیکشن پی ایف اور یہ ڈائیوڈ تو اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ یا بزر موڈ پہ رکھے تو سب سے پہلے ہم اس کا برج چیک کر لیں گی تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم اس کا برج چیک کر لیں گے سب سے پہلے ہمارا برجی بھی بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ من کیپسٹر دیکھ ستے ہیں دوستو یہ من کیپسٹر اب یہ ویلیو کم بتا رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا یہ والا ڈائیوڈ اس کو چیک کر لیں گے ہم تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ جو ہمارا ڈائیوڈ ہے یہ بھی بلکل ہمارا ٹھیک بتا رہا ہے اس کے بعد جو آ جاتا ہے یہ ہمارا پروٹیکشن پی ایف لگا ہوا ہے یہ والا اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں اس کو چیک کر لینا ہے ہم نے تو آپ دوستو اپنے ملٹی میٹر کو ڈائوڈ اوپر ہی رہنے دینا ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم یہ پی ایف چیک کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہی ویلیو بتا رہا ہے جو میں ان کے پیسٹر پر آ رہی تھی تو چلی اس کو باہر نکال لیتے ہیں ہمیں جو اس پر شک کے مطلب کہ یہ خراب ہو چکا ہے اس کو باہر نکال کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا آیا کہ یہ ہمارا پی ایف خراب ہے کہ نہیں یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے ایف ایٹ کی گیٹ پر اور لگا ہوتا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے نکال لیا ہے باہر تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ فٹا ہوا ہے مطلب کہ یہ شارٹ ہو چکا ہے بالکل ہی جو انہیں یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے تو دوستو اب اس کو دوستو بھی سریز میں لگا دیتے ہیں چائزر کو تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کی شارٹیج مطلب کہ بالکل ہی ختم ہو گئی اس کا یہ پی ایف ایف شارٹ تھا تو سب سے پہلے اس کے مین میں والٹیجز چیک کر لیں اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی شے سو پہ رکھ کے اس کے مین کے پیسٹر پہ والٹیجز چیک کر لیں گے پھر اٹیس تریریالیس کے ساتھ ہی کے پیسٹر لگا ہوا ہے اس پہ چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے مین کے پیسٹر پہ والٹیجز بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹا کے پیسٹر لگا ہوا ہے 38 تریالیس کی ایسی کے ساتھ ہی اس پر والٹیجز چیک کر لیں گے کیونکہ ہمارا یہ زینر بھی اوپن ہے یہاں سے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں اس پر بھی شاہنجہ والٹیجز آ رہے ہیں بالکل ہی اب اس کو 220 سیریز سے نکال کے اس کا جو من کیپسٹر ہے جس کو فیلٹر کیپسٹر بھی کار دیتا ہے اس کو ڈسچارج کر لیں گے اچھے طریقے سے اور چھوٹے کیپسٹر کو بھی اچھے طریقے سے ڈسچارج کر لیں گے تو دوستو ہم نے ان دونوں کو ڈسچارج کر لیا ہے سب سے پہلے یہ جو 18-15 لگا ہوا ہے یہاں پہ وہ بھی نکلا ہوا ہے اور یہ زینر کو بھی اوپن کیا ہوا ہے تو آپ دوستو سب سے پہلے اپنے یہ جو ہے نا باہر نکال لیتے ہیں فین والی یہ فین کو بھی ڈائرک کیا ہوا ہے یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے بار بار تو اس کو باہر نکال لیتے ہیں ایرن کی مدد سے تو آپ دوستو دیکھیں سب سے پہلے جو اس کا زینر لگا ہوا تھا 24 وولٹ کا ہم وہ چیک کر لیں گے یہ والا جو زینر لگا ہوا ہے اپنی ملٹی میٹر کو جو نا ڈائیورڈ موڈ پہ رکھ کے چیک کر لیں گے تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہ C18-15 یا C945 بھی آپ اس C18-15 کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں تو ہم یہ لگا دیں گے لگانے کے بعد جو نا اس کا زینر پھر چیک کر لیں گے کہ آیا ہمارا زینر بھی ٹھیک ہے کی نہیں تو اس کا C18-15 جو نا وہ بھی نکلا ہوا تھا مطلب کہ ہم نے اس کی جگہ C945 لگا دیا ہے اب اس کو زینر کو جو نا چیک کر لیں گے اور تمام پھر والڈجز بھی چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے تو یہ زینر 24 وولٹ کا ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ لگا سکتے ہیں پروٹیکشن کے لیے لازمی ہوتا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے اس لیے اس کو اپن ہی کیا ہوا ہے آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ شارٹ بتا رہا ہے بالکل کیونکہ یہ بالکل شارٹ ہو چکا ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا زینر بھی شارٹ ہے تو سب سے پہلے اس کی 38-43 سائسی لگا کے اس کے چھوٹے کیپسٹر پر والڈجز جیک کر لیں گے تو آپ دوستو اس کا کٹ کا نشان ہوتا ہے اور بیس پہ بھی کٹ کا نشان ہوتا ہے اسی ترقیے سے آپ نے لگا دینی ہے اس میں الٹی نہیں لگانی تو 38-43 سائسی لگانے کے بعد اس چھوٹے کیپسٹر پر 8 والڈجز بنیں گے تو دوستو ہم نے اس کو 220 سیریز میں لگا دیا ہے اپنے ملٹی میٹر کو دوستو ڈی سی رینجز پر رکھ کے سب سے پہلے اس کے چھوٹے کیپسٹر پر والڈجز جیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں 7.9 آ رہے ہیں ہمارے وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم اس کی بائسنگ والڈ جیک کر لیں گے جو ایک یا آدھا والڈ بنتی ہے جو نائی فیٹی کے دو سائیڈز والی ٹانگوں پر آپ دوستو دیکھتے ہیں ہماری بائسنگ والڈ بھی بلکل ہی ٹھیک بن رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو 220 سیریز سے نکال کے اس کا جو مین کیپسٹر ہے اس کو ہم ڈیسچارج کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو آوٹپٹ والی سائیڈ کے جو کیپسٹر جلے ہوئے ہیں یا LM388 نکلی ہوئے وہ ہم تمام لگا دیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ کیپسٹر دونوں بھی جلے ہوئے ہیں جس میں سے یہ آوٹپٹ والا ہے کیپسٹر تو ٹھیک ہے یہ لگا دیں گے اور جو یہ چھوٹا لگا ہوا ہے یہ LED کے لیے اچھے آپ لگائیں یا نہ لگائیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا جو آوٹپٹ کیپسٹر لگا ہوئے وہ ہم نے نکال دیا ہے 35 وولڈ 1000 UF تھا ہم اس کی جگہ 25 وولڈ 1000 UF لگا دیں گے دو تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہم نے یہ دونوں کیپسٹر جو ہے نکال دی ہیں اور اس کے بعد جو LM308 منجا بھی جو ہے نا اس کی نکالی ہوئی تھی وہ بھی ہم لگا دیں گے تو سب سے پہلے یہ دو کیپسٹر ہم نے لے لینے ہیں اور اس کی جو 35 وولڈ کی تھی یہ ہمارے پاس 25 وولڈ کے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ دون لگا دیں گے تو سب سے پہلے اس کی مائنس پلس کا اچھی طرقے سے دیان رکھنا ہے اگر یہ مائنس پلس الٹے لگ گئے تو آپ کا جو ہے نا کیپسٹر پھر سے جل سکتا ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم اس کے جو ہے نا دو کیپسٹر لگا دیں گے اور پھر چیک کر لیں گے اس کی LM308 منجا بھی لگا کے وہ جن اچھے طرقے سے جان لیں گے کہ آئے کہ ہمارے چائجر میں اور کوئی فالٹ تو نہیں ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے یہ دونوں کیپسٹر اچھے طرقے سے لگا دی ہیں اب یہ LM308 منجا ہے یہ آئیس ہی ہم لگا دیں گے اس کو بھی آپ نے دیکھ کر لگانا ہے اس کے بھی جو ہے نا کٹ کا نشان ہوتا ہے اور بیس پہ بھی کٹ کا نشان ہوتا ہے اگر آپ یہ اُلٹا لگا دیں گے تو کوئی اور چیز بھی جل سکتی ہے اور یہ LM308 منجا خود بھی جل سکتی ہے اور یہ جو نا لائٹس کی انڈکیشن کے لیے ایک ریجسٹر لگی ہوئی ہے وہ بھی ہم جو نا باہر نکال دیں گے وہ بھی ہماری جلی ہوئی ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ دوستو سب سے پہلے جو ہم نے اٹسٹی ریل لگائی LM308 جا پھر یہ دو کیپیسٹر اس کے بعد یہ ریجسٹر جلی ہوئی ہے یہ ریجسٹر ہم باہر نکال دیں گے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نہیں لگا رہی ہے یہ صرف لائٹ انڈکیشن کے لیے ہوتی ہیں اور اس ریجسٹر کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ دوستو دیکھستے ہیں ہم نے اس کو نکال دیا اس سرکٹ سے باہر نکال دیا ہے تو ہم نے یہ ریجسٹر بھی باہر نکال دی ہے اب اس کی یہ ایف اٹی لگا دیں گے یہ ایف اٹی آپ بیس انس آٹھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر والی بھی لگا سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بیس انس آٹھ موجود ہے تو ہم اس میں یہ لگا دیں گے اور اس کو اچھے طرقے سے ہیٹ سنگ کے ساتھ بھی لگا دیں گے ٹانکیں لگاتے وقت یہی خیال رکھنا ہے کہ ٹانکیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو اگر ٹچ ہو جائیں گے تو جو ہماری پاور سپلائی ہے وہ پھر سے جل سکتی ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم اس کے جو ہے نہ سب سے پہلے اس کے یہ ٹانکیں لگا دیں گے ٹانکیں لگانے کے بعد پھر سے اس کو جنہ اچھی طریقے سے نٹ لگا دیں گے اس کے ہیٹسنگ کے ساتھ کیونکہ ہیٹسنگ کے ساتھ یہ لگی رہے گی تو یہ نہیں چل سکتی آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ آوٹپٹ والے جو ڈبل ڈیوڈز ہیں یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو اپنے ملٹی میٹر کو ڈیوڈ موڈ پہ رکھیں سب سے پہلے یہ جو ڈیوڈ ہیں آوٹپٹ والے ڈبل ڈیوڈ اپنے ڈبل ڈیوڈ اچھی طرق سے چیک کرنے نہیں ہے یہ دونوں سائٹ سے ایک ہی ریڈنگ دیتے ہیں تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ جو ہمارے ڈیوڈ ڈیوڈ سے وہ بھی بالکل ہو کے ہیں اس کے بعد ہم نے ایفیٹی لگا دیا اور 220 سریز میں لگا دیا ہے چائزر کو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ بلینکنگ کر رہا ہے سب سے پہلے اس کے آوٹپٹ والے جیسی چیک کر لیتے ہیں کیوں بلینکنگ کر رہا ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں جو یہ بلینکنگ کر رہا ہے یہ ہماری گلتی کی وجہ سے ہی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے جو آوٹپٹ کا کیپیسٹر ہے اس کو جو نا ہم نے الٹا لگا دیا ہے پلس کی جگہ پہ مائنس مائنس کی جگہ پہ کیپسٹر کا پلس لگا دیا ہے چلیے اس کو سب سے پہلے چینج کر لیتے ہیں چینج کرنے کے بعد پھر سے اس کو 220 سیریزم لگا کے چیک کر لیں گے کیا آیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ چارجر بالکل ٹھیک ہوا کہ نہیں تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں جو پہلے والا ہم نے اس کو کیپسٹر لگایا تھا وہ جو نا ہم نے الٹا لگایا ہے جس کے وجہ سے بلینکنگ کر رہا تھا آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے یہ تبدیل کیا ہے اچھے طرقے سے لگا دیا ہے صحیح طرقے سے تو یہ آٹپوٹ بھی واللجز صحیح دے رہا ہے اور یہ ہمارا چارجر بالکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس کو 220 سیریز سے نکال کے جو ہے نا اس کا یہ فین بھی ٹوٹا ہوا ہے مثلا کہ یہ خراب ہو چکا ہے تو ہم اس میں فین جو ہے نا نیو لگا دیں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ جو فٹی ہے جو نٹ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے طرقے سے ہیٹ سنگ کے ساتھ ٹچ ہے تاکہ ہیٹ نہ ہو سکے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو اس کا نٹ ہے وہ بھی اچھے طرقے سے لگا دیا ہے اس کو اچھے طرقے سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو اس کا فین تھا وہ بھی بالکل ہی ٹوٹ چکا ہے اس کی وجہ سے ہم نے نیو فین لے لیا ہے اور اب جو اس کی سائیڈ ہے گریپ آلی وہاں لگا دیں گے اور اس کو سرکٹ کو جو چارجر کو بیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور پھر چیک کر لیں گے کیا آیا کہ ہمارا فین جو ہے وہ ڈاریکٹ تو نہیں چل رہا اگر ڈاریکٹ چل رہا ہے تو فین کی جو کنٹرول واری جو ہے نا بیڈی ایک سو انتالیس لگی ہے وہ ہم تبدیل کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کو بیٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تو یہ جو ہمارا فین ہے یہ بیٹر کے ساتھ ڈاریکٹ چل رہا ہے تو سب سے پہلے یہ والی بیڈی ایک سو انتالیس لگی ہوئے اس میں ہم یہ تبدیل کر لیں گے کافی چائزز میں بیڈی ایک سو چالیس لگی ہوتی ہے کافی میں بیڈی ایک سو انتالیس لگی ہوتی ہے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں یہ بیڈی ایک سو انتالیس ہے تو ہم اس میں بیڈی ایک سو انتالیس ہی لگا دیں گے تو ہم یہ لگا دیں گے اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سندھ الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لاٹفیکشن آپ کو بھروقت تک ملتا رہے تو ڈیسی سائیڈ میں تو ہمارے ایک ایبسٹرز جلے ہوئے تھے اور اس کے بعد بیڈی ایک سو انتالیس جلا ہوا تھا اور جو ان اس کے بعد ایلم تین سو اٹھ فنجر نہیں لگی ہوتی وہ ہم نے لگا دیئے اور اس کے جو ڈبل ڈائیوٹ سے وغیرہ وہ تمام چیزیں ٹھیک تھی تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بیڈی ایک سو انتالیس ہے وہ جو انہا لگا دیئے اب اس کی یہ فین کی گریپ لگا دیں گے اور پھر اس کو بیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیک کر لیں گے کہ آیا کہ ہمارا چارجر کا جو فین ہے اب بھی ڈائریک چل رہا ہے کہ جو نہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اب یہ جو ہمارا فین ہے وہ بلکل ہی ڈائریک نہیں چل رہا اب اس کو دوستو بھی سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے کیا ہے کہ ہمارا چارجر جو ہے نا چارجنگ کر رہا ہے کہ نہیں ایمپیئر دے رہا ہے کہ نہیں یہ جو ہماری بیٹری ہے یہ جو ہے فل ہے اس کو چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا لوڈ بھی لے رہا ہے اور یہ ہمارا چل بھی رہا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ اف ہو گیا مطلب کہ یہ بند کر گیا ہے اور اس کو دوسری بیٹری لگا کے چیک کر لیں گے کیا ہے کہ ہمارا چارجر ایمپیئر دے رہا ہے کی نہیں تو آپ دستو دیکھ ستے ہیں ہمارا چارجر اچھے ایمپیئر بھی دے رہا ہے اور اس کا فین بھی جو انا وابڑا پہ ہی چل رہا ہے تو اس کا فارڈ جو تھا پوری سپلائی پہ تھا اور جو انا کافی چیزیں اس کی جو نکلی بھی تھی ہم نے وہ لگا دیئے جیسے LM308 منہ بھی D149 اور اس کے بعد